ماند شمع تیری طرف لا لگے رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابك يا نور اللہ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنہ ہمارا یہ سلسلہ جاری وساری ہے اپنے پاک پروردگار اپنے رب عز و جل اپنے مالک و مولا کہ ہم بہت سارے نام سننے کی سعادت حاصل کر چکے ان کے مانا اور ان کی تشریح ہم نے الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے دو نام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کو علماء نے فرمایا کہ عدب یہ ہے احترام یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر بولا جائے ان میں سے ایک نام ہے الباسط اور دوسرا نام ہے القابد باسط اور قابد باسط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو پھیلا دے عطا کرنے والا بہت زیادہ کسی چیز کو پھیلا دینے والا اور قابد کا بنیادی اعتبار سے ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تنگ کر دینا کسی چیز کے اندر کمی کر دینا کسی چیز کو قبضے کے اندر لینا کسی کو اپنی ملکیت کے اندر لینا یہ بنیادی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے اب اللہ پاک بندوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو پھیلانے والا اپنی رحمتوں کو وسیع کرنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر انعامات کو وسیع کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر ابواب رزق کھولنے والا ہے اسی طرح اللہ پاک بعض اوقات بندے کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر کچھ آزمائشیں ڈالتا ہے تو اس کو تنگی کہا جاتا ہے اور یہ قبض کے معنی میں آتا ہے قابض یعنی کسی چیز کو تنگ کرنا کسی چیز کے اندر تنگی لانا یہ تمام کی تمام چیزیں اس معنی میں آتی ہیں لیکن جب اللہ پاک کا نام القابض لیا جائے گا تو اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ درست ہی نہیں ہے کہ فقط القابض کہا جائے بلکہ یہ نام الباسد کے ساتھ لیا جائے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق کی تنگی فرماتا ہے ہم پچھلے اپنے سلسلے کے اندر یہ سن چکے ہیں کہ اللہ پاک رزاق ہے رزق عطا کرتا ہے لیکن اس رزق عطا کرنے سے مراد کیا ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَطِين فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو یہ کون سا رزق ہے جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے تو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو بندے کو زندہ رکھنے والا ہے جو اس کی معیشت کو برقرار رکھنے والا ہے ایسا رزق اللہ پاک بندے کو عطا فرمانے کا ذمہ لیتا ہے بہت وسیع رزق دینا بہت زیادہ رزق دینا اس کا ذمہ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے نہیں لیا ہاں رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مختلف افراد کو آزمانے کے لیے ان کے رزق میں ایسی تنگی دیتا ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو رزق عطا نہیں ہوا حالانکہ اللہ پاک حقیقی اعتبار سے ہر ایک کو نعمت عطا فرمانے والا ہے وہ باسط ہے اپنے رزق کو اپنی رحمتوں کو اپنی نعمتوں کو بندوں کے اوپر پھیلانے والا ہے لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ بعض اوقات بندوں کو آزمانے کے لیے رزق کے اندر کمی لے کر آتا ہے نہیں بندوں کو کم ملتا ہے اس حوالے سے تو اس لحاظ سے اس کو قابد بولا جاتا ہے القابد تو الباسط اور القابد یہ اللہ پاک کے دو نام مبارک ہیں یہ دونوں نام ایک مشہور حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے کہ جب ایک مرتبہ بہت زیادہ دام مدینہ منورہ میں بڑھ گئے دام چیزوں کے تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ دام بہت بڑھ گئے ہیں تو اس کی کچھ آپ کمی کروائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہی خالق ہے اللہ پاک ہی رزق کے اندر کمی لانے والا اللہ پاک ہی رزق کو پھیلانے والا اللہ پاک ہی رزق دینے والا ہے اور دام کو مقرر کرنے والا بھی اللہ پاک ہے تو یعنی اس کا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر حد سے بڑھ کر دام ہو جائیں کہ جس میں لوگ آزمائش اور مصیبت کے اندر آئیں تو پھر تو قاضی اسلام کو حکم اسلام کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دام کو واجبی لا سکتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے اندر آ جائیں ہاں معمولی دام بڑے ہوئے ہیں تو پھر اس میں قاضی کو اختیار نہیں ہوتا لیکن برحال ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کی یوں پذیرائی نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو تنگی کے اندر مبتلا کیا جائے مسلمانوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کیا جائے وہ حکم یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے طور پر یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں بظاہر یہ دو لفظ القابد اور الباسط یہ اللہ پاک کے لیے ان لفظوں کے ساتھ یعنی باسط اور قابد کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے لیکن رزق کے پھیلانے کے اعتبار سے رزق کے اندر بازوں کے لیے کمی لانے کے اعتبار سے یہ جگہ جگہ پر استعمال ہوئے جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک سورة البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے من ذلذی یقرد اللہ قردا حسنا فيضاعفه لہو اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وعلیہ ترجعون کون ہے کہ جو اللہ پاک کو کرز حسنا دے اچھا کرز اللہ پاک کو دے تو اللہ پاک اس کے اس کرز کو بہت زیادہ بڑھائے بہت زیادہ بڑھائے اور اللہ پاک یقبضو یعنی رزق کو تنکرنے والا ویبسطو اور اللہ پاک رزق کو بڑھانے والا ہے وعلیہ ترجعون اور تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے یہاں بہت خوبصورت بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے پہلے یہ ارشاد فرمائے کہ واللہ یقبضو پھر اس کے بعد فرمایا ویبسطو کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے تو پہلے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اس کے اندر تنگی کرتا ہے بعضوں کو کم دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ بعضوں کو زیادہ دیتا ہے یعنی بندے کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ اگر کسی کو کم ملا ہے اس کو زیادہ نہیں دیا گیا تو وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ جس نے ابھی اس کو کم رزق دیا ہے وقت آئے گا کہ وہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا تو پہلے تنگی کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد فراخی کا ذکر کیا گیا یہ تسلی ہے علماء فرماتے ہیں یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر جن کو کم سے کم نعمتیں دی گئیں کہ اللہ پاک مشکلات کے بعد آسانیہ عطا فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَوْ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَوْ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اصول و ضوابط کے مطابق یہ دو آیتیں ہیں فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَوْ اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہر ایک تنگی کے بعد اللہ پاک دو آسانیہ عطا فرماتا ہے انداز آپ اس سے لگائیں کہ جو فقراء ہیں جن کو رزق کے اندر کمی ملی نعمتوں کے اندر کمی ملی اور دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی خاص نعمتیں نہیں ہیں بڑی تنگی کے ساتھ بڑی آزمائش کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن سابر و شاکر ہو کر سبر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو جو ایسے فقراء یعنی ایسے غریب لوگ جنہوں نے سبر کیا ہوگا شکر کیا ہوگا اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی اس کی فرما برداری کی ہوگی شکوہ شکایت نہیں کی ہوگی اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھوں کو نہیں پھیلایا ہوگا ایسے افراد کے بارے میں ایسے فقراء کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے آپ یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر اس کی دکت کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جس کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں کی گئیں سب سے زیادہ انعامات اس کو دیئے گئے اس نے دنیا کے اندر راحتی راحت آسانیاں ہی آسانیاں دیکھیں نعمتیں نعمتیں ہی دیکھیں اس نے مسئبت کا مو ہی نہیں دیکھا پیدا ہوا تو گویا کے مو میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا اور موت تک اس کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں ہوا مال و دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں نوکر چاکر موجود ہیں بہترین کاروبار ہیں اور جسم اللہ نے خوبصورت عطا کیا ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں یعنی نعمتوں کے امبار اس کے پاس ہیں قیامت کے دن اس کو لائے جائے گا اور اسے جہنم کا ایک جھوکہ دیا جائے گا فقط ایک جھوکہ اسے لگے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے یعنی جہنم کا ایک جھوکہ اسے لگا اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کو ملی وہ ساری کے ساری بھول جائے گا جہنم کے ایک جھوکے کی وجہ سے پھر اس شخص کو لائے جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلیں پہنچی مسائی پہنچے پریشانیاں پہنچی اس کے پاس کوئی آسائش نہیں تھی کوئی اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا رہا قیامت کے دن اس کو لائے جائے گا اور اس کو جنت کا فقط ایک جھوکہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مسئیبت پہنچی ہے تو جنت کا ایک جھوکہ لگنے کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی مسئیبت پہنچی نہیں ہے مجھے تو کبھی کوئی تنگی ہوئی نہیں ہے مجھے تو کبھی کوئی مشکلات آئی نہیں ہے یعنی جنت کا ایک جھوکہ وہ اس کی ساری کے ساری مصیبتیں ساری کے سارے پریشانیاں یہ بھلا دے گا اس کو تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جھوکہ یہ اس کی سمجھ لیں کہ سو سالہ دنیا کی زندگی تھی سو سال وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہا عام طور پر سو یا ڈیڑھ سو سال حد میں حد کتنا بندہ جیتا ہے اتنا ہی جیتا ہے اب ساری زندگی یہ پریشانیاں اس کو آتی رہیں جنت کے ایک جھوکے نے یہ ساری کے ساری پریشانیاں مصیبتیں تنگیاں یہ اس کو بھلا دیں بیماریاں بھلا دیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سو سال پہلے جب وہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور امیر لوگوں سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے تو پانچ سو سال تک وہ جنت کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جو ایک جھوکا جس کا دنیا کی سو سالہ دو سو سالہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سو سال پہلے داخل ہو رہے ہیں تو وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا اچھا ہے تو اگر دنیا کے اندر اللہ پاک نے کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے مصیبتوں کا سامنا ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پانچ سو سال پہلے امیر لوگوں سے نعمتوں والوں سے جنت کے اندر داخل کر دے گا اور پانچ سو سال تک ان سے پہلے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے پھر اس کے بعد امیر لوگ یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور یہ جنرل اور عمومی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر فقیر ہر غریب اس کو اسی طرح کا معاملہ پیشا ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے واقعی دنیا کے اندر مسائب پر پریشانیوں پر مسئبتوں پر صبر کیا اگر اس نے صبر نہیں کیا اس نے ناشکری کی اس نے شکوا کیا تو پھر یہ فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہیں اسی طرح جو مالدار لوگ ہیں عمراء ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی اور پھر وہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خرش کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ایسے افراد کو بھی اللہ پاک جل سے جل جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اصل آمال کے اوپر ہے کہ بندہ نعمتیں ملنے پر کیا کرتا ہے اور نعمتیں جب اس سے لیری جاتی ہیں یا اس کو مسئبت اور آزمائش اور تنگی کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا انداز کیا ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات یقیناً ان کو اللہ نے دنیا کے اندر مال بھی عطا کیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان سب کو معلوم ہے کہ کس قدر مال اللہ پاک نے ان کو عطا کیا صحابہ اکرام علی مردمان میں سے ایک تعداد تھی جن کو اللہ نے مال عطا کیا تھا لیکن اس مال کا ان نعمتوں کا اللہ جو باست ہے جو مال عطا کرنے والا ہے نعمتوں کو پھیلانے والا ہے اس نے جب ان حضرات کو اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کئی ایک کو جب اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کی تو جو ان نعمتوں کا حق ہے جس طرح سے یہ نعمتیں استعمال کرنا چاہیے ان حضرات قدسیہ نے ان نعمتوں کو استعمال کیا تو یہ بھی جنت کے اندر ابتدا کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلکل ابتدا کے اندر جو افراد جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ باسط بھی ہے اللہ قابد بھی ہے اللہ پاک جس پر چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو پھیلاتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے یعنی اس کو رزق میں کمی دیتا ہے لیکن جو اس پر شکر کرے گا جو اس پر صبر کرے گا اللہ پاک اس کو جنت کی عالی نعمتیں اطا فرمایا قرآن پاک کی مشہور آیت ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ پھلوں کے اندر کمی آئے گی نہیں رزق میں کمی آئے گی اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے اور جانوں کی کمی کے ذریعے یعنی تمہارے پیارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے تو جو اس آزمائش میں پورا اترے گا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّوْبِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجئے خوش خبری دیجئے وہ صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی مسئبتوں پر پریشانیوں پر تنگیوں پر وہ واویلہ نہیں مچاتے وہ شکوا نہیں کرتے وہ شکایت نہیں کرتے وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ نعمت اللہ نے دی تھی واپس اللہ پاک نے لے رہی وہ اسی کی تھی تو اس طرح کے الفاظ جس سے اللہ پاک راضی ہو جب ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو فرمایا ان کو خوش خبری دیجئے خوش خبری کیا ہے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ کہ ان کے اوپر اللہ کی درودیں ہیں اور ان کے لیے رحمت ہے یعنی اللہ پاک ان کے اوپر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور یہی وہ افراد ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیوی ہے جو ہدایت یافتہ ہیں تو اب اندازہ لگائیں کہ بندہ صبر و شکر کرے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں اللہ پاک اس پر درودیں بھیجے یعنی اس پر رحمتیں نازل فرمائیں اور اللہ پاک کی ارشاد فرمائیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے اسی طرح جس کو اللہ پاک نے رزق بہت زیادہ دیا رزق اس کے لئے پھیلا دیا تو اس کے لئے فرمائیں کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا یعنی اللہ الباسط جو پھیلانے والا ہے جو دینے والا ہے اور اللہ القابد کہ جو رزق کے اندر تنگی بھی لانے والا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت یافتہ فرماتا ہے اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جب بندہ نعمتیں ملنے پر اللہ پاک نے اس کو جو نعمتیں دیں ہیں ان پر شکر ادا کرتا ہے تو وہ باسط مزید اپنی رحمتیں اس کے اوپر پھیلا دیتا ہے مزید اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے یہاں پر مزید ہم اس حوالے سے کچھ آگے بڑھتے ہیں باسط یہ بست سے نکلا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا اور قابض یہ قبض سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے قبضے کے اندر لینا اللہ پاک کی راہ کے اندر جب کچھ خرچ کیا جاتا ہے جب کچھ دیا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے قبضہ قدرت میں لیتا ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کی راہ کے اندر بندہ کچھ خرچ کرتا ہے کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے دست قدرت میں لیتا ہے یعنی اس کو اپنی رحمت کے اندر لی لیتا ہے اس صدقے کو جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر دیا تھا اس کو اللہ پاک اسی طرح بڑھاتا ہے اس کی پرورش فرماتا ہے جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور پھر جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا یہ صدقہ پہاڑوں کی طرح ہوگا جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر دیا تھا یعنی اللہ پاک اپنے دست قدرت کے اندر اس صدقے کو لیتا ہے اور اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے اور قیامت کے دن اس کی جو جزا ہوگی وہ پہاڑوں کے برابر ہوگی تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک کو القابض یہ کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں بست کا لفظ استعمال فرمایا وہاں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو علم جسم کے اندر بست عطا فرماتا ہے یعنی اس کے اندر نعمتیں بڑھاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ پاک نے حیات دی زندگی دی تو روح کو اس کے اندر پھیلا دیا اور روح کا اب بدن کے اندر آنا یعنی بندے کی تخلیق ہونا بندے کا پیدا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو روح کو اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر پھیلایا یہ اللہ کی رحمت ہے اسی طرح زمین کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو بسات یعنی بست سے نکلا ہے اس کو پھیلا ہوا بنایا تو اللہ نے جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا وہاں پر یہی لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت علماء فرماتے ہیں کہ روح جسم کے اندر اللہ پاک نے پھیلایے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اس لیے اس کے لیے بست کا لفظ استعمال ہوتا ہے قبض یعنی قابض اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اختیار کے اندر لے لینا یعنی مکمل طور پر جب وہ شے کسی کے قبضے کے اندر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس پر قابض ہے یعنی اس کا قبضہ ہے ہماری قابض عام طور پر برے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو القابض ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے اس میں یہ ہر مقام پہ برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ القابض کا جو معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اختیار میں لینے والا کسی چیز کو اپنے قبضے کے اندر لینے والا اب جو قبضہ ہوتا ہے وہ بعض وقت ناجائز ہوتا ہے وہ غلط قبضہ ہے لیکن ایک چیز میری ہے میں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ قبضہ کوئی غلط نہیں ہے یہ اختیاری قبضہ ہے اور قبضے کے حوالے سے تو شرعی مسائل بہت سارے کتوبے فق کے اندر موجود ہیں کہ بعض وقت تو قبضہ ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر تو بندہ آگے کچھ تصرف بھی نہیں کر سکتا کچھ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے کسی چیز کو اپنے اختیار کے اندر لے لینا اپنی ملکیت کے اندر لے لینا ایسی چیز کو بھی قبضن کہا جاتا ہے قبضتن کہا جاتا ہے اور اللہ پاک کے لیے القابض کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں بھی کیا جاتا ہے ویسے تو ہر چیز اللہ پاک کی ہے اللہ ہی نے اس زمین کو پھیلایا اللہ پاک نے زمین کے اوپر آسمان کو بنایا ہر شئے اسی کی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی جو بادشاہی ہے اللہ پاک کی جو قہاریت ہے کہ اس کا جو عزیز ہونا ہے یہ سارا کا سارا کھل کر لوگوں کے سامنے ہوگا یعنی اس وقت کوئی کسی بھی طرح کا اللہ پاک کے سامنے جہاں وہ دیکھے گا کہ اللہ پاک ہی بادشاہ ہے اللہ پاک کی ملک کے اندر ہر چیز ہے تو کوئی بھی کسی طرح کا دعویٰ وہاں پر نہیں کر سکے گا دنیا کے اندر آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان چیز میری ہے فلان چیز میری ہے فلان بادشاہ ہے فلان مالک ہے ٹھیک ہے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیے جا سکتے ہیں اور ان تمام کو مالک بنانے والا اللہ پاک ہے اور بعض اوقات ایسے افراد سرکش ہو جاتے ہیں سرکش ہی کرتے ہیں حد سے بڑھتے ہیں لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر اس وقت تمام کی تمام سلطنت تمام کی تمام بادشاہی اس اللہ کے لیے ہوگی جو واحد ہے اور لوگوں کے اوپر غالب ہے تو قیامت کے دن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ کہ لوگوں نے اللہ پاک کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سبحانہ وتعالی اَمَّا يُشْرِكُونَ کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک تمام کی تمام آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دے گا اور ان کو اپنے قبضہ قدرت کے اندر لے گا اور آج جو دنیا کے اندر اللہ پاک کے ساتھ بطوں کو شریک بناتے ہیں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کا کسی کو شریک ٹھیراتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرقین کہا کرتے تھے ان کی تمام جو باتیں ہوں گی یہ قیامت کے دن کھل جائیں گی جن جن کو یہ شریک بناتے ہیں اللہ کا اللہ ان تمام سے پاک ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک کو چونکہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اس کے اختیار کے اندر ہے اس بنیاد پر بھی اللہ پاک کو القابد یہ کہا جاتا ہے اسی طرح جب اللہ پاک کسی کے دل کے اندر نور کو داخل فرماتا ہے اور اس کی جو اخلاق کی صورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی سے اچھی ہوتی چلے جاتی ہیں جس کے دل کو اللہ پاک کھول دیتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر اپنا نور داخل فرماتا ہے تو صوفیہ اکرام اس کیفیت کو بست کہتے ہیں یعنی اللہ پاک نے ان کے دل کو کھول دیا ان کے دل کے اندر اپنا نور داخل کیا تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کو بست کہا جاتا ہے اور بعض حقات صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا جو روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر کسی طرح کی تنگی واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو صوفیاء اکرام قبدن سے تعبیر کرتے ہیں اس کو قبدن کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک سورة الفجر میں فرماتا ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا یعنی انسان کو جب اللہ پاک کسی چیز کے ساتھ آزماتا ہے اور اس کو اللہ پاک عزت عطا کرتا ہے اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عزت عطا کی اور جب اللہ پاک اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت سے محروم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے عزت کر دیا مجھے احانت کے اندر مبتلا کر دیا تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نعمتیں کریں تو اس وقت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے جب ہمارے لئے آزمائشہ یہ کفار کے اعتبار سے ہے کہ کفار اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے لیکن ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ جب ہمارے پر آزمائشیں آئیں پریشانیاں آئیں تنگی آئیں تو اس وقت ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں سبر کریں اور پھر اس پر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھیں کہ جب بندہ سبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائیں کہ جب بندہ تنگی کے اندر مبتلا ہو شدت کے اندر مبتلا ہو اور شدت کے دور ہونے کا وہ انتظار کر رہا ہو کہ اللہ پاک کب اس شدت کو اس مصیبت کو دور فرمائے گا تو یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے شکوا نہیں کیا شکایت نہیں کی بلکہ سبر کے ساتھ اس مصیبت اور پریشانی کو دور ہونے کا انتظار کرتا رہا تو اللہ پاک کی یہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو ان دونوں ناموں کی بھی برکتیں عطا فرمائے ہمیشہ سبر و شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنی نعمتیں ہم پر پھیلائے اور ہمیں آزمائشوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماندے شمع تیری طرف لا لگے رہے